بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے اس طرح کے ساتھ آج کے ولوگ کا کرتے ہیں آغاز اور آج کا ولوگ کچھ یوں ہے کہ آج کے ولوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی بھاوی صاحبہ ایک دن میں کتنی ریسیپیز تیار کر پاتی ہیں تو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کی بھاوی صاحبہ نے کہا ہے کہ آج کے دن میں میں تین ریسیپیز تیار کروں گی تو دیکھتے ہیں کہ وہ تین ریسیپیز تیار کر پاتی ہیں کہ نہیں آج کے دن میں اچھا جی آج آپ کی بھاوی صاحبہ صبح صبح ہی ریسیپیوں کے دوالے ہو گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آج کم از کم تین ریسیپیز بننی چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ ہم مینج کر پاتے ہیں تین ریسیپیز آج کے دن میں کے نہیں پہلی ریسیپی کیلی ریسیپی ہے سبزیوں والا پلاو پہلی ریسیپی جو چولے پر رکھی ہوئی ہے تو یہ بس تیار ہونے کو ہے اور ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں نو بج کے دس منٹ صبح کے ہوئے ہیں اور بی بی مخترمہ نے کہا ہے کہ آج سارے دن میں تین ریسیپیز تیار کر لوں گی اور جو برطن وغیرہ ہوں گے وہ بھی میں سارے دھولوں گی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بھاوی صاحبہ یہ چیلنج یہ آج پورا کرتی ہیں کہ نہیں انشاءاللہ میں کروں گے چیلنج جی کے لیے اچھا چلو بے حلی نیا بزرگ دست موسم بہار کی آمد آمد اور اس طرح کے ریسیپیز بہت مزا دیتی ہیں تو پہلی ریسیپی بس بیس منٹ اور لگیں گے پندرہ بیس منٹ چیلنج کی پنشمنٹ کچھ ایسی ہے کہ اگر بی بی مخترمہ نے آج کے دن تین ریسیپیز مکمل کر لیں اور سارے برطن وغیرہ بھی دھولیے مطلب سارا کام نے امٹا لیا تو میں ان کو پارٹی دوں گا اور اگر یہ ہار گئیں تو پھر یہ اپنا بٹوہ ڈھیلا کریں گی تو دیکھتے ہیں کہ کس کی شامت آتی ہے چلو بے حلی نیا چلو بے ایک میری کمپلیٹ ہو گئی اچھا جی نو چاونتیس ہوئے ہیں صبح کے اور بی بی مخترمہ نے ایک ریسیپی تیار کر لی ہے چلو جی اینو سمالو تو دو جیا لو جائے گے اینو مزیدار چاوڑا میں جانا پہلے آئے ہیں نا دنال دو دو آت کر لی نئی ٹیمز آئے ہوندہ نئی میں کہہ نئی ٹیمز آئے ہوندہ نئی ٹیمز آئے ہوندہ اچھا جی پہلی ریسیپی مکمل کرنے کے بعد آپ کی بھاوی صاحبہ دوسری ریسیپی کی طرف آئی ہیں اور یہ تھوڑی سی سوکھی ریسیپی اور جلدی بن جانے والی ریسیپی انہوں نے چوز کی ہے جنسی گوٹی تک ایڈے سی چوز پینا ہو میں تیسویرے آکھ ایسی نے جدوں چیلنگ نہیں سی لیا تو ابھی یہ سیپ کا ملک شیک تیار کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے دوسری ریسیپی بھی تیار کر لی ہیں یہاں پہ یہ بھی مخترمہ چال آکے کھیل دی ہیں اور چھوٹی سی ریسیپی سلیکٹ کی ہے تو ابھی اس جوز کو پینے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلی ریسیپی کاشی ہے شام تک چلے دیں بیٹی گا لیکن دوسری ریسیAg ہمیں بیٹھا گیا اسی پی سچے لیتدین مچھے کیا یہ نہیں ہے ہاں دے میں تھی سچے رسی مرادہ میں چیزیتا ہے دسو کس چوتے جب کو از دیر تک سوچو سوچ کی خادم کے قریب دیر رو دی چانت چارینا کام جاidar وہ زیادہ کاترنادی کچوتی دیر دو دود پی اینا اممم دوت پی اینا انگیر کال گاجرہ پانوستری انگیر وہ گاجرہن سب سے مارکارد گاجرہ جیر بینا یہ دیکھیں 9 بج کے ستاون مینٹ ہوئے ہیں پہلی دو ریسیپیاں تیار کی ہیں ان کے برطن بی بی مخترمہ نے دھو لیے ہیں اور تیسری ریسیپی جو میں نے کافی لمبی ریسیپی بتائی ہے انگریڈینٹس کم ہی ڈالتے ہیں لیکن ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے گاجر کی کھیر کی تو یہ سارا لنڈا بی بی مخترمہ کھلار کے بیٹھی ہوئی ہے ٹائم آپ کو دکھا دیتے ہیں دس بج کر 38 منٹ ہوئے ہیں اچھا جی تیسری ریسیپی بھی تیار ہو رہی ہے اور گاجر کی کھیر کا میں نے ٹاسک دیا تھا میں نے سوچا تھا کہ یہ کافی لمبی ریسیپی ہے پہلے گاجریں آپ کی بھابی صاحبہ قدو کش کریں گی برطن بھی پہلی دو ریسیپی کے رکھے ہوئے تھے دھونے والے وہ بھی دھولیے ہیں اور گاجریں بھی قدو کش کر کے جلدی جلدی چولے کے پاس سارا کچھ لے آئی ہیں تو اب دودھ پکنے کا جو ٹائم لگنا ہے دودھ پکنے میں بس وہی لگنا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج میرے ستارے گردش میں ہیں چاہوں ریسپیاں دینا رکھ لیئے ہیں میں جت سے تین آنا سبور کیا ہے ایک ملک شے کا لی ریسپی جی دھڑی مار گئی دھڑا آہا انہی لنبی نہیں اچھا سبا علی بھی لنبی سی چلو اللہ بارہ سے پھر کیا چھوٹی بڑی تین ریسپیاں کیا سی اللہ کر آگی نہ بلدتی نہیں پا لگے تیز تیز ہوا آگا پا لگی اچھا جی آپ چولے میں بڑی ساری لکڑی دیکھ سکتے ہیں بی بی مخترمہ کی کوشش یہی ہے کہ جلدی جلدی کھیر پکچ ہے لیکن ہوا اتنی تیز ہے کہ آگ بہت مشکل چل رہی ہے اچھا آپ بھی سوچیں گے کہ کھیر کے ساتھ یہ دوری ٹوماٹر میرچیں اور دھنیے کا کیا تک بنتا ہے تو جب تک دودھ کڑا ہوتا ہے تب تک آپ کی بھاپی صاحبہ رہیتہ بھی تیار کر لیتی ہیں کیونکہ جو چاول ہم نے پکائے ہیں ابھی تک ہم نے ان کو بالکل چکھا تک نہیں ہے کیونکہ بی بی مخترمہ کا کہنا ہے کہ جلدی جلدی میری ریسپی مکمل ہوں اور میرا چیلنچ جو ہے وہ اس کو میں پایا تکمیل تک پہنچا ہوں اس کو جیتا ہوں اس چیلنچ سے سندھے میں جیتے ہیں پیسری ریسپی ٹیلنٹ اٹھتے ہیں چون ریسپی آنڈا سی؟ نہیں جیتی میں آنڈا سین بدلو نا اچھا میں آنڈا چاہوں دا سین بی بی مخترمہ کہہ رہی ہیں کہ ہلکا ہلکا چمچا چلا ہو تو چیلنچ آپ جیت رہی ہیں چمچا میں چلا ہوں آخری ریسپی تیار ہو چکی ہے اور اس طرح چیلنچ میں ہار چکا ہوں اب یہ آپ کو ٹائم دکھاتا ہوں ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ بج کے چودہ منٹ ہوئے ہیں اور بی بی مخترمہ نے ریسپی تیار کر لی ہے تو چیلنچ میں ہار چکا ہوں بدکسمتی سے اور اگر آپ آج اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتے نا تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ کتنی سپیڈ سے آج آپ کی بھاوی صاحبہ نے کام کیا ہے تین ریسپی مکمل کی ہیں تینوں کے مسالے انگریڈینٹس نکالے ہیں اور پھر برتن بھی دھوئے ہیں ساری ریسپی میں جو استعمال ہوئے برتن تو چیلنچ آپ کی بھاوی صاحبہ جیت گئی ہیں اچھا جی ہون دسو پہی کیڑا انام دا ٹکا توڑے گاڑ پائیے ہاں بی جیب ہی کی کا نام ہے سوکھا سوکھا صاحب سوکھا ہاں برگر کھا ہوں ایک تے برگرہ پچھے تے جیڑا جان جان دی تری چلیں جی آپ کی بھاوی صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں برگر کھلا دینا تو ان کو کھلائیں گے برگر آج کے ولوگ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے فریش ولوگ میں تب تک کے لئے ہم دونوں کے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے رب سونے دے والے رب راکھا اللہ حافظ موسیقی